اگر خدا ایک آدمی دو آدمی تین آدمی دس آدمی پندر آدمی دس آدمی خدا آدمی تو لیٹ نومبر 1999 کو پولیس کی پاس ایک ڈاگ کو اسکل ہوتی ہے اب جسے پولیس اس ڈاگ کو کھلتی ہے تو وہ ایک لیٹر ان کو ملتا ہے اب وہ لیٹر پر لکھا ہوتا ہے میرا نام جعوید اکبالی اور اب میرا سفر ہے تو اتام کو پوچھ چکا ہے اور میں سو سزایت بچوں کو قتل کی ہے اب میں کونسیس کرنا چاہتا ہوں تو پولیس کیا کرتی ہے پولیس اس ڈاگ کو پڑھ کے سیدھا جو اس پر ایڈرس لکھوتا ہے لیٹر پر سفر سکسٹین بیق راوی لاؤر جیسے پولیس گھر پہ پہنچ کے ڈور نوک کرتی ہے جاوید اکبال آتے ہیں گیٹ کھلتے ہیں پولیس ان کو تھانے لے جانے کی جگہ گھر پہ ہی تھوڑی بہت انسٹیگیشن کرتی ہے پوچھتی ہے کہ یہ چیز واقعی میں آئے بھی کے لیٹر پہ جب پولیس جاوید اکبال سے اسٹیٹمنٹ لے ہی ہوتی ہے تو یہ دوران جاوید اکبال کا مائنڈ چینج جاتا ہے اور وہ اپنی گنھ نکال کے اپنے سر پر رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تم لوگ یہاں سے نہیں گئے تو میں کسی وقت اپنے آپ کو شوٹ کر دیں گا اب اس سارا سین دیکھ کے پولیس کو لگتا ہے یہ ایک پولیس سٹینڈ کرنا چاہ رہا ہے اور اس کا دماغی تو آزن ٹھیک نہیں ہے یہ اس کی حالت سے لگتا نہیں ہے کہ یہ سوک ہے کسی ایک بچے کو بھی مار رہا ہے کیونکہ وہ شکل سے بڑا شریف نظر آتا ہے اب پولیس جب واپس جاتی ہے تو جاوید کیا کرتا ہے ایسی ہی ایک ڈاک بنا کے جنگ نیوز کو بیچ دیتے ہو اس تک ڈیلی جنگ نیوز کے ایڈیٹر تھے ہاو اور نویم آشکی کھاپ اب ان کے پاس جب یہ خط محصول ہوا پوری ایک ڈاک بنی ہو تھی انہوں نے اپنے انٹرویو میں یہ بتایا ہے کہ ہمارے پاس دن کی بہت سوئی ڈاکس آتی ہیں اب ہمارے پر ٹائم ہوتا نہیں کہ ہم ہر ڈاک کو کھول کے پڑھیں جب کوئی امپورٹنٹ لگتی تو ہم اس کو اسی وقت کھولتے ہیں اضروائز اگر کوئی ہمیں لگتا ہے کہ ہم کسی امپورٹنٹ نہیں ہم اس کو لگ دیتے ہیں اور جب کوئی ٹائم ملتا تو ہم اس کو اسی وقت پڑھتے ہیں تو اچانک سے کیا ہوا ان کو یہ اس ڈاک کا جو نا ویٹ بہت زیادہ تھا وزن نہیں تھی بہت زیادہ وزنی تھی اب انہوں نے کہا کہ اس ڈاک کو کھولا جیسے انہوں نے اس ڈاک کو کھولا تو اس کا جو ان کی جو آفس کا پورا فلور تھا وہ پورا تصویروں سے پھیل گیا اب جو انہوں نے دیکھا کہ وہ ساری تصویریں الگ الگ بچوں کی ہیں تو وہ بہت زیادہ پرشان ہوئے اور ان کو یہ بات بڑی عجیب لگی تو انہوں نے کہا کیا پوری ڈاک کھولی تو اس میں سے ایک لیٹر نکلا اب لیٹر پر بھی وہی سیم لکھا تھا جو پولیس کو لکھا گیا تھا لیکن یہاں اس نے اپنا فون نمبر بھی منچن کیا ہوا تھا جاوید اکبال نے تو نعیم صاحب نے کہا کہ اپنے روم کو لکھ کیا اور سب سے پہلے اس نمبر پر فون کیا اس نمبر پر فون کیا رنگنگ ہوئی جاوید اکبال نے فون اٹھایا انہوں نے پوچھا یہ جو آپ نے مجھے میل کیے جو مجھے لیٹر لیا ہے یہ کہا واقعی میں سچ ہے کہا جی بلکل سچ ہے تو کہا کہ آپ میرے بس کب آ سکتے ہیں تو جاوید اکبال کہتے ہیں کہ جب آپ بھول ہیں تو نعیم صاحب کہتے ہیں کہ آپ میرے پاس ابھی آ سکتے ہیں اور ابھی اگر آگ پائیں گے تو کتنا ٹائم لے گا آپ تو اکبال صاحب کہتے ہیں کہ اگر میں ابھی آؤں تو مجھے تقریباً ایک گھنٹر لے گا تو نعیم صاحب نے کہا بلکل آپ آ جائیں تو جاوید اکبال کہتے ہیں ٹھیک ہے میں آتا ہوں نعیم صاحب نے اپنے ریسیپشن پر فون کیا صرف اتنا بتایا ہے کہ ایک بندہ آئے گا اور وہ میرا نام لے گا تو اس کو فوراں میرا آفیس مجھے تقریباً تقریباً ایک سے ڈیٹھ گھنٹے بعد ریسیپشن سے کول آتی ہے اور کہا کہ جاوید اکبال نام کو کوئی شخصان آیا اور وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے تو ہاشبی صاحب کہتے ہیں کہ آپ فوراں ان کو بیٹھے اوپر اب جب جاوید اکبال اوپر آفیس میں آکے بیٹھتے ہیں تو نایم صاحب جن سے پروپر انٹرویو لیتے ہیں تو دوستو جاوید اکبال ایک اچھی سیملی سے بلونگ کرتے ہیں اور یہ اپنے سیبلنگ سے چھٹے نمبر پر آتا ہے اور یہ اپنے سارے بہن بھائیوں میں ذہین ہوتا ہے سب سے زیادہ لیکن یہ بچپن سے ہی کافی اگریسیف تھا اور جب یہ کسی جانور وغیرہ کو دیکھتا تو اس کو مارتا تھا اور دوستو جب اس کو کوئی چیز پسند آتی ہے اور یہ اپنے گھر والوں سے اس کی ڈیمانڈ کرتا ہے اور اگر اس کے گھر والے اس کو چیز نہ لے کے دیتے ہیں تو وہ کیا کرتا وہ اپنے آپ کو تورچر کرتا تشدد کرنے لگ جاتا اب جاوید جیسے ہی تھوڑا بڑا ہوا تو اس کے والد نے اس کو ایک پائپ کا کاروبار اٹھول کے دیا پائپ لوہے کے پائپ دوتے ہیں وہ وہ بناتا تھا اب آپ کو یہ بات بتا تھا چلوں یہاں جاوید جو انا ہوموسیکشوال تھا اب جاوید جو انا چھوٹے چھوٹے بچوں کو ملازمت پر رکھتا تھا اپنی سیکٹری میں اور ان کو اپنے گھر پر بھی ریاج دیتا اور کھانا پینہ بھی سب کچھ ان کا بڑا خیال رکھتا تھا آپ یہ نہ دیکھیں کہ وہ اچھا تھا وہ کسی اور میں یہ کر رہا تھا وہ اس کا مائن سیٹ کچھ اور ہی تھا اب وہ جو ہیں اس بچوں سے گھر پر زیادتی بھی کرتا تھا لیکن ان میں ایک 18 سال کا ایک بچہ تھا جو اس کی زیادتی کو برداشت نہ کر پایا اور اس نے کہا کیا ایک رات جاوید سو رہا تھا تو اس نے کہا کیا اس کے کبر سے اسی کی گھر نکالی اور اس کے سر پر بہت زیادہ زور سے مارتا رہا کافی دیر سکتا یہاں تک کہ اس کے سر کی کافی ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور جاوید کی حالت بڑی خراب ہو گئی وہ لڑکا تو باگ گیا جب جاوید کو ہسپیٹل لے جائے گیا تو وہاں چھ مہینے لگے اس کو ریکاور ہونے میں کیونکہ وہ اتنے زیادہ زخم تھے اور اتنے گھیرے زخم تھے اس کے سر پر اب جاوید کی کچھ ٹائم کیلئے میموری بھی شوٹ ہو گئی تھی اب جب یہ بات پولیس کو پتا چلی تو پولیس نے الٹا جاوید پر ہی فائل کر دیا اور یہ کہا کہ یہ بچوں کے ساتھ سیکشوال ابیوس کرتا تھا اور اس کیس میں جاوید کو چھ مہینے کی سزا بھی ہوئی اب جاوید کی والدہ ہر روز جیل میں آتی تھی اور جاوید کیلئے خانہ لے کے آتی تھی جاوید کو دیکھ کے روتی تھی جاوید سے یہ چیز دیکھی نہیں گئی جاوید اپنے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا سکتا جاوید نے اپنے دماغ کو سیٹ کر لیا تھا کہ اب وہ میری ماں رو رہی ہے تو اب میں کسی کی ماں کو ہسنے نہیں کرتا اب یہ سزا صرف چھ مہینے کی تھی اور چھ مہینے ہی تر کر آگے یوں گزر گیا اب جب جاوید باہر آیا تو جاوید کو جیسا کرنا چاہتا تھا کہ اس کے بعد ایسے بہت سارے بچے آ جائیں خود سے آ جائیں تو جاوید نے کہا کہ ایک ایک بیوریم شاپ کھولی جیم کھولتی ہے تاکہ لوگ چھوٹے چھوٹے بچے اس کی طرف آئیں اور پھر آپ کو بتا ہے اب اسی طرح اس کا سین چلتا رہا تو جاوید کی شوق ایسے تھے کہ اس پر انویسمنٹ کافی کرتا رہتا تھا کافی پیسہ جیب سے پیسے لگاتا تھا جاوید کے لڑکے آتے ہیں ان کو کھانا پھلانا پر آپ کو ایک اور چیز بتاؤں جب بھی جاوید کے پاس کوئی نیا بچہ تھا جاوید اس کی پکچر لیتا سب سے پہلے اور اس کو کسی ایک اچھی جگہ اور اچھا کھانا کھلا تھا اب جاوید کو بہت سارے بچے چاہیے تھے تو جاوید نے کہا کہ یہ داتا دربار کروں گے اب وہاں آپ کو دیکھو کہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کے والدین ان کو ایسی چھوڑا ہوتا ہے وہ آتے وہاں کھانا کھاتے ہیں اور پڑے رہتے ہیں تو وہ وہاں جاتا اور وہاں جو ہے نا چھوٹے چھوٹے بچوں ہیں دوستیاں کرتا اور ان کو چیزوں کا لالاش دیتا اور ان کو اپنے گھر پہ لے گیا تھا اب دوستو یہاں جاوید بچوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی کرتا اس کو اتنا مزہ آنے لگ گیا تھا کہ اس نے یہاں تک ایک آرکیٹ گیم تک کھول دی تھی چھوٹے 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 بچے آتے ہیں وہ ویڈیو گیم اگرہ کھیلتے تھے لیکن جاوید وہاں کیا کرتا ہے ایک سو کا نوڈ گراتا تھا تو بچے اٹھاتے تو جاوید جو انا ان پر چوری کے عالدان لگا کے ان کو اپنے گھر لے جاتا اور ان سے چیکنگ وغیرہ کرتا تلاشی لیتا تھا تلاشی کے بعد میں وہ ہاتھ بات گیرتا اور پوری بوڑی پر بچوں گیا اس کے بعد پھر وہ زیادتی بھی کرتا اس بچے کو اس نے ایک بڑا سا تذاب کا ڈرم رکھا تھا اس ڈرم کے اندر بچوں کو پھیک دیتا تھا ان کی بوڈیز پھیک دیتا تھا اور وہ بوڈیز پھیک دیتا تھا دس سے پندرہ منٹ میں ہی پوری بوڈی ڈیزول ہو جاتی تھی ہڈیاں تک نہیں بچی تھی اور یہ سو بچوں کو جمع کرتے ہیں اس کو کوئی سو دن گر نہیں اس کو تقیبن ایک سال سے زیادت تک کرسا لگ چکا تھا تو دوستو اسی طرح جاوید نے سو بچوں سے زیادتی کی ان کا گلہ گھوٹا اور اس کو سو بچوں کی جو بوڈیز تھی ان کو جذاب میں ڈاز دیا یہ سالا ماجرہ ہے ایڈیٹر صاحب کو بتانے کے بعد جاوید نے ایڈیٹر صاحب سے یہ کہا کہ آپ مجھے پولیس کے حوالے مت کیچے گا ونہ وہ مجھے مقابلے میں مار دیں گے اور یہ میری بات جو ہے دنیا تک نہیں پوچھے گی اب یہ بات کافی جگہ پھیل چکی تھی اور پولیس نے ڈیلی جنگ کے آفیس کو گھیر لیا تھا اب اتفاق سے اسی وقت آرمی کے جرنل کا فون آتا ہے ایڈیٹر صاحب کو اور کہتے ہیں کہ جو آپ کے بعد بندہ اس وقت بیٹھا ہوئے آپ کو پولیس کے حوالے نہیں کرنا میں ایک اپنی پلٹون بیج رہا ہوں آپ نے وہ بندہ ہمارے حوالے کرنا ہے اب دوستو آرمی کے ایک بڑی پلٹون آتی ہے اور جاوید کو ایڈیٹر صاحب کے آفیس سے لے جاتی ہے اب وہ جاوید کو اپنے کسٹڈی میں رکھتے ہیں اور کافی پوسٹ آج کرتے ہیں اب جب آرمی کو لگتا ہے کہ اب ہمارا کام اس سے ختم ہو چکے آپ نے اپنی ساری انفرمیشن جو اس سے لینی تھی اب وہ اس پر ٹرائل چلتا ہے اب جب ٹرائل چلتا ہے تو جاوید جو ہے کورٹ میں جش صاحب کے سامنے بھی اپنی کافی ساری سٹیٹمنٹ چینج کرتے ہیں جیسے کہ وہ یہ سٹیٹمنٹ میں یہ بتاتے ہیں بچوں کے آگے بچے کوئی نہیں تھا ورنہ یہ بچے بڑے ہو کر جشت گھر بن جاتے چور بن جاتے تو اس لیے میں ان کو مار دیتا تھا اب سمجھ رہا بھی اس کا دماغی توازم بلکل ہی فارغ ہو چکا تھا بلکل ہی کام نہیں کر رہا تھا اب یہاں جش صاحب کو بھی جاوید کوئی بھی سٹیٹمنٹ سمجھ میں نہیں آرہی تھی کیونکہ اپنی سٹیٹمنٹ کو بار بار چینج کر رہا تھا جش صاحب نے دیکھا جب سارے ثبوت بھی جو اس کی خلاف تو بلکل پرسائدتے ہیں اور اس کا اپنا بھی ایک لیٹر تھا جو اس نے لکھ کے ایڈیٹ ساپ کو دیا تو اس پر اس کے سائن بھی تھے جش صاحب نے ان سارے چیزوں کو متنظر رکھتے ہوئے تاریخ کی سب سے بددرین سزا سکتی دوستو وہ سزا یہ تھی کہ اس کو منارہ پاکستان کے ٹوپ بھی لے جائے جائے اور اسی زنجیر سے اس کو پانسی دی جائے اور پھر اس کی بوڈی کے سوٹ ٹکڑے کر کے اسی تضاپ میں تارے ڈیزولف کر دی تھی اب دوستو یہ سزا سن کرنا ہومن رائٹ فالو نے کونٹیکٹ یا کورٹ سے کہا کہ آپ اسی سزا نہیں دی سکتے اور یہ کہا کہ یہ انسانی حقوق کے خلاف وردی ہے آپ اسی سزا نہیں دے سکتے لیکن دش صاحب نے یہ سزا لوگ کر دی تھی تو دوستو اب تویس یہاں آتا ہے جب جاوید لوگ اپ میں بنت تھا جیل میں تو اب ایک پولیس والا سوکھانا دینے آتا ہے تو اب کیا دیکھتے کہ جاوید اپنے ہی کمیز کو ایک خندہ بنا کے خود کو پھانسی دے چکا ہوتا ہے اب جاوید کی لاشوش کے سامنے پڑی بھی چھوٹ رہی ہوتی ہے تو کافی اس چیز پر سوال اٹھتے ہیں کہ کیا جاوید نے اپنے آپ کو خود مارا یہ جاوید کو کسی نے مار دیا لیکن اس چیز کا آج تک پتہ نہیں چل پایا دوستو جیسے کہ آپ نے پوری سٹوری سے یہ اندازہ لگا لی ہوگا جاوید ہے کتنا خطرناک آدمی تھا کتنا خطرناک سیزیل کی لئے تھا اور دوستو آپ کو اگر یہ ویڈیو انفرومیٹیو لگی ہے تو لائے کی جائے صدا کیجئے گا اللہ حافظ آپ نے دوستو بچے کیوں نہیں قتل گئے سو گئے انتقامن کر رہے تھا آپ انتقامن کر رہے میرے پاس آج بھی اتنے پیسے تھے کہ میں یہ سلسل جاری رکھ سکتا ہوں اگر آپ جو جتنے بارے ہیں کہ میں ان میں سے 3-4 بچے گروں کو واپس آگیا ہیں ٹھے تھے آپ کی سالجی ہے کس طرح آپ کے سالجی ہے کس طرح آپ کو کستے ہیں کس طرح آپ کی سالجو بارے ہیں موسیقی کوئی نہیں کریکھا اجتبی 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 پیدا موسیقی